بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جس نے اپنی بندگی اور اپنے معبوب اور اہل بیعت کی غلامی سے ہم سب کو سرفراز فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مہذبان محمد ضمیر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئین نیوز کی اس خوبصور ٹرانسمیشن میں اور ہم جا رہے ہیں نہائیت سی واجب الاحترام عزت ماہ میرے مہمان گرامی حافظ محمد بشارت رضا جو تیت اللفظ میں آج امام علی مقام کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کے پھولنی چھاور کریں گے اور ان کے ساتھ ترنم کے ساتھ خوبصور انداز میں پڑھنے والے بابر ارشاد سلطانی صاحب ہمارے آج کی خوبصور ٹرانسمیشن میں ہمارے گیسٹ بنے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو ناظرین اکرام شاہ سوارے کربلا پروگرام میں جس انداز سے آج یہ ان نیوز کی ٹرانسمیشن میں ہم شامل ہوئے اس ٹرانسمیشن میں شاہ سوارے کربلا اس شاہ سوارے کربلا جو صرف کربلا کا شاہ سوار نہیں بلکہ دوش نبوت کا بھی شاہ سوار ہے یہ وہ شاہ سوار ہے جس کو خود آقا ہے آقا نامدار مدنیت آجدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہے یہ وہ شاہ سوار ہے جو دوش نبوت پر جب سوار ہوتا ہے عبادت رک جاتی ہے سید الانبیاء سجدے میں ہیں صحابہ پیچھے سجدے میں ہیں لیکن عبادت رک جاتی ہے ناظرین اکرام یہ وہ شاہ سوار ہے جب دوش نبوت پر سوار ہوتا ہے جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور رب ارشاد فرماتا ہے جب تک حسین خود پشت سے اترے نہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھانا پھر کائنات نے دیکھا کہ حسین اپنی مرضی سے پشت نبوت سے اترے طہارتوں کے مقدس کا ذہن بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو ذرا اور لمبا کر دے تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے ناظرین اکرام ہم آج کی خوبصورت ٹراسمیشن جو آئین این نیوز کی اس خوبصورت ٹراسمیشن میں ہم آئے اور میرے جو خوبصورت مہمان ہیں میں مہمانوں کا تعریف آپ کو کروا چکا ہوں بڑے احسن انداز میں میں ملتمیس ہوں تیعت و لفظ میں پڑھنے کے لیے نہایت ہی واجول احترام عزت محب ملک پاکستان کے خوبصورت نقیب جو تیعت و لفظ میں کریم آقا کی بارگاہ میں نظانہ عقیدت اور امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا ہے میری مراد خافظ محمد بشاعت رضا وہ کریم آقا علی ساتو اسلام کے خوبصورت نواز سے امام علی مقام کی بارگاہ میں نظانہ عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں جی شکریہ ازمیر بھئی سب سے پہلے تو انتصاب نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں جو اس وقت محرم الحرام ہم کی ٹرانسمیشن بڑے خوبصورت انداز سے چلا رہے ہیں اور رزانہ سناہاں بیٹھ رہے ہیں عالم دین بیٹھ رہے ہیں مذہب سکالر بیٹھ رہے ہیں اور میرے جیسے بندانا چیز بھی آج آپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے میں محسن نکوی صاحب کے کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں اس نہج پہ انسان سوچا ہی کہاں ہے اس نہج پہ انسان سوچا ہی کہاں ہے شبیر زمانے میں رسالت کی زبان ہے یہ عبر کا ٹکڑا جو بھی کھرتا ہے فضا میں سادات کے جلتے ہوئے خیموں کا دعا ہے بہنے لگا ہر ظلم سالے خسوخہ شاگ زینب تیری تقریر بھی ایک سہل رواں ہے شبیر کی آواز جو گنجی سر مقتل زینب یہی سمجھی علی اکبر کی ازاں ہے کیوں برک سے گرتی ہے سر لشکر آدھا اسگر کے لبوں پر تو تبسم کا نشان ہے بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی سجاد سے پوچھو میرا باس کہاں ہے شبیر کا گم بول کے دنیا کی خبر لے شبیر کا گم بول کے دنیا کی خبر لے محسن کو ابھی اتنی فراغت ہی کہاں ہے مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے شبیر کے مقتل سے گزرتا ہے جو اکثر وہ عبر نہیں ثانی زہرہ کی ریدہ ہے یہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا یہ کس کا جنازہ تھا جو تیروں پہ رکھا ہے زینب کی صدا سن کی جبریل نے پوچھا یہ ہے درے قرار کہاں بول رہا ہے اے روح پیمبر تیری امت ہے پریشان اے روح پیمبر تیری امت ہے پریشان شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے اے روح پیمبر تیری امت ہے پریشان شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے میں موت سے خائف ہونا مخشر سے ہراسا میں موت سے خائف ہونا مخشر سے ہراسا مخسن میری بخشش کی سند خوا کے شفا ہے مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے ماشاءاللہ موسن کو ابھی اتنی فراغت ہی کہاں ہے یہ تھی حافظ محمد بشارت رضا جو بڑے احسن انداز میں امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانہ یقیدت کے پھولنی چھاور کر رہے تھے موسن نکوی صاحب لکھتے ہیں جس انداز سے بشارت بھئی آپ نے پڑھا کمال کر دیا موسن نکوی صاحب خوبصور انداز میں لکھتے ہیں تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکہ نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور پیاس کی حمد ٹوٹ چکی ہے اور وہ پیاسہ باقی ہے آج بھی ہری کانکھ میں اس کے نام کا دریہ باقی ہے چودہ صدیان بیٹ گئی ایک دشت میں اس کا خون گرا کتنے شہر اجار ہوئے اور وہ سہرہ باقی ہے مکہ کوفہ شام مدینہ گومو دیکھو پھر سمجھو عربوں عرب پڑے ہیں لیکن کس کا شجرہ باقی ہے دنیا والو گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں سارا کمبہ قتل ہوا پر سارا کمبہ باقی ہے شمر سے ہر شامی نے پوچھا تم کہتے تھے قتل ہوا چہرہ جلوہ لہجہ بلکہ یہ تو سارا باقی ہے خنجر تیر کمانے بھالے تلواریں بھی ٹوٹ گئی سب اسلے والے فان ہوئے اور ایک نہتہ باقی ہے اور ایک نہتہ باقی ہے وہ ایک نہتہ وہی شاہ سوارے کربلا ہے جس کو مہیندین چشتی لکھتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین میں کیا تعریف کروں اپنے حسین کی آئیے ناظرین وقت کو بھی ہم نے دیکھنا ہے میں چلتا ہوں اگلے ہمارے اپنے جو اگلے مہمان ہیں خوبصورت مہمان جو ہمیں ترنم میں امام علی مقام کی شام سنائیں گے میں ملتمس ہوں عزت مہم محبتوں بری شخصیت بابر ارشاد سلطانی صاحب کریم آقا کے کریم نواسے کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت کے فول نچھاور کرتے ہیں جی بابر بھائی تو بڑا خوبصورت کلام ہے احمد علی حاکم صاحب کا وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین میں پیش کر رہا ہوں ہاں وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ ہنسلا مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ ہنسلا جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین اور زمین صاحب اس کلام کا حاصل کلام یہ شیر ہے اور میری حاضری کا بھی یقین ہے یہ آخری شیر ہے ہاں کہہ دو ہوا سے جا کے کہ اب شور نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین حسین تیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین ماشاءاللہ یہ تھے بابر شاہد سلطانی صاحب جو بڑے احسن انداز میں امام علی مقام کی بارگاہ میں نظران عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین مطین دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شاہر نے اہل بیعت دیکھ سبی کے سب مثال ہیں کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزا تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والو لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گر لٹ گیا شبیر کا لوح پر کلم چلی تحریر بن گئی خالق نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی قربانیوں کا لفظ جہاں پر لکھا گیا بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں خسین اور حسن پور ناظرین اکرام جو امام علی مقام کی شان ہے بندہ ناچیز اور ہم لوگ اخکر کی سندار سے بیان کریں وہ شان تو آقا علیہ السلام نے چودہ سال پہلے جو شان امام حسین کی بیان کر دیا الحسین و منی و آنا من الخسین میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا جاتے جاتے کہ ناظرین اکرام جو خسین ابن علی سے محبت کرتا ہے تو اس کو صلح کیا ملتا ہے ذہن کو صاحب حساس بنا دیتی ہے ذکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے فاطمہ زہرہ کے بچوں کی غلامی کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے انہی اشار کے سائے میں اجازت دیجئے اپنے مذبان محمد زمیر سلطان کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اسی پلیٹ فارم آئین نیوز کے پلیٹ فارم شاہ سوارے کربلا میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ